سالے جوہر اپنی بچوں کے ساتھ شیئر کرو مگر علمیہ کیا ہے؟ علمیہ یہ ہے ہمارا پہلے صبح نو مجھ پڑھتا ہے بچے کو وہ کہاں کہیں کہ آپ حضرت کی نماز پڑھ کے کتابوں کے ساتھ تعلق رکھو ہمارا جو پہلے صبح قرآن نہیں پڑھتا ہے بچوں کو کیسے کہیں گے کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتی جبکہ قرآن پہلی درزگاہ ہے جبکہ گھر پہلا درزگاہ ہے قرآن آپ کو سائلس میں سے پہلی پڑھنا ہے سائلس بھی پڑھنا ضروری ہے میں بھی پڑھنا ضروری ہے یہ چیز بھی ضروری ہے البتہ قرآن سب سے زیادہ ضروری ہے جس کی آپ کو پکڑ ہوگی پیرنٹوں کو بھی بچوں کو بھی کال جب جاؤ گے میں ابھی یہی پر میں ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا میں پہلے آیا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام جب ایک بار سجبہ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو انہیں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں جہنم کا دورہ کر کے آیا اور حضرت جبریل علیہ السلام بہت گمزدہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ماں جبریل آپ نے کیا دیکھا جہنم میں انہیں نے کہا کہ جہنم میں میں نے دیکھا کہ ایک طبقے میں آپ کے لمبا حدیثیں جالے میں لمبا نہیں ہوگا ایک طبقے میں آپ کے گناہ گرمتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بہت گمزدہ ہوئے اور طرح اپنی جگہ کو چھوڑ کے اپنی خجرے خاص میں چلے گئی خجرے خاص میں جب دو دن بھی گزرے تین دن بھی گزرے بلکل ایک جگہ رہے ایک سجدی میں رہے اور پھر حضرت اباباک سزید رضی اللہ تعالیٰ کو بلکل راز میں آئے وہ چلے گئے اور سلام پیش کی اور سلام کا واپس اس کا جواب نہیں بلا پھر یہ حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ حضرت پاک صلوہ سن کے ہاں پیش ہوئے اور سلام عرض کیا کہا کہا کہ اباجن آپ اتنی گمزد کیوں ہیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امتی گناہگار امتی پہلے طبقے میں ہوں گے جہنم میں تو میں گمزد ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ میری امتی کو جہنم میں نہ دکھیں لیں یہ دیکھیں کہ یہاں سبق کیا ہمارا ہے سبق ہمارا ہے یہاں کی رسول اللہ تعالیٰ کی فکر ہماری کتنی تھی اور تب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا جب تک اس کو بلکل اللہ تعالیٰ سے یہ آواز نہیں ملے کہ آپ کی امتی کو انشاءاللہ بلکل گناہگار امتی کو معاف کیا جائے گا ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ جو پروگرام ہیں علوہ پروگرام یا کوئی بھی ہمیں مدب لیٹریچر سائلس میت جو بھی ہے وہ ہمیں پڑھنا ضروری ہے ہماری ضرورت ہے اور خاص طرح آج کی دور میں آج کا جو کشمیری بچہ ہے اس کو بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت سارے چیزیں اس کو سکھنے پڑیں گے البتہ ساتھی ساتھ آپ دین کے تاریخ طرح بھی راضی ہوں گے اور یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ ہمیں اس کو کوپریٹ کریں گے اجاز صاحب کو میں بالکل اس پروگرام کو یہاں منقل کرنے کے لئے میں اپریشیت کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اس کو کوپریٹ کریں گے ویک داؤنے محمدللہ ہی رکھلا شکریہ شکریہ